اسلام علیکم ہائے فرینڈ سائے مسکر علی انڈ یور واشنگ ٹیکنیکل بازہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ تگڑا کمپیرزن ہے ویو وی ٹوانڈی ون ای سیکنڈ نمبر پر اوپو ایف ٹوانڈی ون پرو دونوں فونز کا سپیڈ ٹیسٹ کیمرا کمپیرزن ہم کریں گے بلکل ڈیٹیل سے دونوں میں سے بیسٹ فون کونسا ہی آج آپ کو بتائیں گے تو میک شور آپ اس ویڈیو کو کمپلیل ہی دیکھے گا چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا دیر کس بات کے بھئی سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے داگر لیٹس ویڈیوز کی نوڈیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ سب سے پیلے ویڈیزائن کی بات کریں گلاس بیک دیا گیا یہاں پر وی ٹوانڈی ون ای میں یہاں پر پریمیم ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائننگ دوسرا کلو بھی موجود ہے ایف ٹوانڈی ون پرو میں بھی لیڈر گلاس دیا گیا بلکل میٹ آپ کو ملے گا بلکل میٹ کوئی شائننگ نہیں ہے لیکن دونوں کا ڈیزائن اوورال بہت اچھا دیا گیا ہے ٹائز کی بات کریں دوستو تو ویو ٹوانڈی ون ہی آپ کو نیو نہیں ملے گا لیکن یوز میں مارکیڈ میں چالیز آر کے راؤنڈ بارٹ مل جائے گا ٹائز چالیز یہاں تک ملے گا مارکیڈ کے حساب سے اور آٹھ جی بی ری ایک سو ٹائز جی بی کی انٹرلن سٹوریج پروسیسر تگڑا ہے سنیپ ڈرگن سیون ٹوانڈ جی یہاں پر آپ کو چار ہزار کے قریب بیٹری مل جاتی ہے چار ہزار پچاسے میں چھے تو اور تین تیس ووٹ کی فارس چارجنگ مل جاتی ہے جبکہ اف ٹوانڈی ون پرو آپ کو تریپن ہزار بے کی پرائز میں ملتا ہے ڈسکاؤنٹ کر کے انچاز تک مل جائے گا یہاں پر آٹھ جی بی ری ایک سو ٹائز جی بی کی انٹرلن سٹوریج پروسیسر دیا گیا ہے سنیپ ڈرگن سکس ایٹی سیون ٹوانڈ جی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے پینتالیس ایمج کی بیٹری اور تین تیس ووٹ کی چارجنگ مل جاتی ہے دونوں میں آپ کو یہاں پر کیمرا ٹرپل کیمرا ملتا ہے سسٹی فور میگا پکسل کا دونوں میں ہی مین کیمرا ہے ویوو میں سیکنڈ کیمرا ایٹ میگا پکسل تھرڈ ٹو میگا پکسل کا ہے جبکہ اوپو میں سیکنڈ ٹو میگا پکسل تھرڈ کیمرا بھی ٹو میگا پکسل کا ہی ہے یہاں پر سلیمند سمارٹ کی بات کریں تو آپ کو زیادہ ڈیفرنس نہیں ملے گا لیکن باکسی ڈیزائن آپ کو اوپو میں ملتا ہے اور یہاں پر راؤنڈ ڈیزائن مطلب کی جو عام ڈیزائن ہوتا ہے دونوں میں ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی ہے سنگل سپیکر ہے کوالٹی بغیرہ میں کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے سپیکر کی دونوں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں دونوں کے سکرین میں فنگر پرنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دونوں ہی فاسٹ ہیں لیکن ویوو تھوڑا سا زیادہ کوئی ایک ہے دسپلے میں آپ کو ڈیزائن میں ضرور ڈیفرنس ملے گا یہاں پر پنچھول بارا ڈیزائن ایف ٹوانڈی ون پرو میں نوچ مالا بلکل آپ کو ویوو میں ملتا ہے لیکن یہاں پر فورٹی فور میگا پکسل کی آپ کو سیلفی مل جاتی ہے ویوو کے فون میں دوستو جبکہ آپ کو بتیس میگا پکسل کی سیلفی اوپو کے فون میں ملتی ہے یہاں پر پنچھول کا نوچ ٹیکنالوجی کا ڈیفرنس ہے لیکن دونوں میں ہی ایمولیڈ سکرین ہے دوستو دونوں کے کلرس کافی تگڑے ہیں اور یہاں پر 6.44 انچز کا ڈسپلے آپ کو ویوو میں ملتا ہے یہاں پر 6.44 انچز فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن 60 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے جبکہ آپ کو جو ہے اوپو میں 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے 6.43 انچز کا ڈسپلے ہے فل ایج ڈی پلس کی یہاں پر بھی ریزولیشن ہے 90 ہرٹس کی وجہ سے آپ کو ٹچ ریسپونس تھوڑا سا بہتر ملے گا دوستو یہ ضرور اچھی بات ہے زیادہ تھوڑی سی تگڑی کوالٹی ہو گئی اوپو کی لیکن مزید زیادہ ڈیفرنس نہیں آئے گا یہاں پر وائٹنس دیکھیں گے دونوں کی فل برائٹنس کر کے یہاں پر دونوں کی فل برائٹنس ہے اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو دونوں میں انڈروائیڈ ٹویل ملتا ہے اور اوپریٹنگ سسٹم ویوو میں فنٹا چو ایس ٹویل ورجن مل جاتا ہے اور اوپو میں بھی یہاں پر کلور ایس ٹویل ورجن ہی ملتا ہے دوستو دونوں ہی فونس کو یہاں پر آن کریں گے دونوں میں سے دیکھیں گے کونسا فون پہلے آن ہو جاتا ہے بھائی اوپو پہلے آن ہو چکا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویوو ابھی آن ہو رہا ہے رستے میں سب سے پہلے میسیج اپشن پر کلک کیا تو سیم ٹائم کیمرا اپشن تو کیمرا اپشن بھی اوپو میں پہلے اوپن ہوا سیٹنگ اپشن اوپو فاسٹ ہے پلے سٹور پلے سٹور میں آپ سیم کہہ سکتے ہیں یہاں پر سنیک ویڈیو ویوو فاسٹ ہے گوگل گوگل میں دوستو یہاں پر سیم ٹائم دونوں میں یوٹیوب یوٹیوب میں دونوں میں سیم رہا گیم کی طرف آتے ہیں ٹیمپران ٹو تو ٹیمپران ٹو میں آپ نے دیکھ ہی لیا دوستو کہ ویوو کافی فاسٹ ہے سنیپ ڈیگن سیون ٹونٹی جی بھائی بہت زبردست پروسیسر ہے کینڈی کرش سیم ٹائم پر اور سبوے سرفر سبوے سرفر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ویوو وی ٹونٹی ونی میں کافی فاسٹ اوپن کیا ایڈ بال پول یہاں پر سیم ٹائم اب بڑی کیم کی طرف آتے ہیں پب جی کی طرف یہاں پر دیکھیں گے کون سا فون آگے رہتا ہے بھائی تو یہاں پر دوستو وی ٹونٹی ون ای کافی فاسٹ ہے پب جی کے معاملے میں بھی دوستو اور یہاں پر اپلیکیشن کے معاملے میں وی ٹونٹی ون ای کافی آگی رہا سنیپ ڈیگن سیون ٹونٹی جی آپ کو پرفارمس بھی زیادہ بہتر ملے گی ایچ ڈی میں ہائی سیٹنگس میں سموث میں الٹرا میں آپ وی ٹونٹی ون ای میں پلے کر پائیں گے پب جی وغیرہ دوستو یہاں پر بیک کیمرہ دونوں کا دیکھیں گے سیمپلز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں پر ڈی لائٹ میں ہم نے سیمپلز لیکھے کافی جگہ پر کافی کنیشن میں دوستو بلکل زوم کر کے ہم نے فوٹوز دیکھیں پلانٹ کی فوٹوز لیں ہم نے کافی دور کی سکائے کی فوٹوز یہاں پر ڈیٹیل کا جو معاملہ ہے دوستو بیک کیمرہ کا وہ زیادہ مجھے کوالٹی والا V21E کا لگا دوستو کافی اچھا ریزلٹ نظر آیا V23E سے بھی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے مطلب کہ یہاں پر F21 Pro کا ریزلٹ اتنا زیادہ خاص نہیں ہے جتنا کیمرہ دیا گیا حالانکہ دونوں کا 64 میگا پکسل کا ہے لیکن سینسر کا ریزلٹ کا ڈیٹیل کا بہت فرق نظر آیا دو لائٹ میں بھی اسی طریقے سے دوستو ڈیٹیل آپ کو زیادہ بہتر V21E میں نظر آئے گی کلر کیپچرنگ اور لائٹ کیپچرنگ بھی تھوڑی سی بہتر نظر آئے گی آپ کو V21E کے بیک کیمرہ میں اور جو ہے وہ زوم کر کے ڈیٹیل بھی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے دوستو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا سیلفی کا معاملہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈی لائٹ میں آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا یہاں پر کافی جگہ پر دوستو وائٹنس ضرور آپ کو ف21 پرو میں ملے گی کافی وائٹنس سالانکہ بیوٹی موڈ ہم نے دونوں کے آف کیا ہوئے لیکن V21E کا تھوڑا سا ریزلٹ جو ہے وہ بہتر نظر آئے گا ڈی لائٹ میں تھوڑا سا لائٹ کیپچرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ریزلٹ لیکن ف21 پرو کے مقابلے میں V21E کا ریزلٹ پھر بھی بہتر نظر آ رہا ہے کافی اچھا نظر آ رہا ہے لو لائٹ میں اچھی کوالٹی والا ریزلٹ سامنے آتا ہے Vivo V21E کا اور کافی اچھے سیمپل اچھا ریزلٹ دوستو Vivo میں ملتا ہے بہت ڈیفرنس آپ کو دکھائی دے گا F21 پرو کا سونی کا کیمرہ دیا گیا ہے آپٹیمیزیشن پروسیسر اچھا نہیں دیا گیا ریزلٹ آپ کو بلکل بھی دوستو دونوں فونس کے بیک کیمرہ سے ویڈیو بن رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان کا کلر اسکائے کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر پلانٹ کا کلر بھی دیکھیں تو وائٹش آپ کو دوستو بیک کیمرہ لگ رہا ہے یہاں پر اوپو کا اور ویوو کا کیمرہ کچھ آپ کو اچھے کلر وائیڈ کرتا وہ نظر آئے گا بوسٹڈ کلر بھی کہہ سکتے ہیں ویوو کے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی دے رہے اسکائے کا کلر بھی کافی اچھا لگ رہا ہے ویوو کے بیک کیمرہ میں دوستو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے آئی کیچی کلر ہیں یہاں پر ویوو کے بیک کیمرہ میں دوستو کلر کیپچرنگ اچھی دی گئی ہے یہاں پر آپ فیصلہ کر کے رہا ہے یہ دیکھو روم لائٹ میں اس وقت چار لائٹ جل رہا ہے دوستو اور دونوں کا مائک کا کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہو یہ دیکھو دوستو یہاں پر مجھے تو سکرین پہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ جو ہے اوپو کا ریزلٹ نہیں بلکہ ویوو کا ریزلٹ زیادہ کلر آرہا ہے تو یہاں پر بابا آپ دیکھ کے جو ہے نا جو ایسے کرنا تو پلانٹ کا کلر بھی آٹیفیشل پلانٹ کا کلر بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کیمرہ کی بارکی بھی دیکھو بھئی یہ دیکھو بھئی کیمرہ کا ریزلٹ مجھے لگ رہا ہے بھئی کہ بیبو کا ریزلٹ جو ہے وہ جیدہ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو یہ روم لائٹ یہ سلیے چیک کروا رہا ہوں تاکہ اندادہ ہو جائے گا یہ دیکھو مجھے ہی بتاؤ بھئی لائٹ میں کیسا لگ رہا ہے ریزلٹ دوستو دونوں فونز کا فرنٹ کیمرہ اور یہاں پر اپوزیٹ آف سن لائٹ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کا معاملہ سکرین پر کم ہی نظر آرہا یہاں پر فرنٹ آف سن لائٹ دیکھ سکتے ہیں کلر زیادہ ویو وی ماملہ کچھ ایسا ہمیں دکھائی دی رہے یہ فرنٹ کیمرہ ہے مائک کوالٹی چیک کر رہا بھئی یہاں چار بلب جل رہے ہیں ہم آپ کو لائٹ بند کر دکھاتے ہیں ریزلٹ کلیر ہو جائے گا سونی کا کیمرہ ہے لیکن ریزلٹ مجھے لگتا ہے کہ وی وی جیت ہو جا رہا نہیں دونوں میری کمپنی نہیں لیکن ہم آپ کو سچ بتائیں یہ ہمارا کام ہے یہ پر لائٹ کر دیں بند یہ سوٹ بوکس کی لائٹ جل رہی ہے بھی دیکھو کلیر ہو گیا بھئی آپ کلیر ہو گیا عوام ہماری بہت اچھی سیانی ہے انٹیلیجنٹ ہے خود ریکمنیشن آپ کو دینا جاؤں گا دوستو کہ بلکل آپ کے پیسے بچ سکتے اچھا فون پروسیسر کے حساب سے بھی بہتر پیسے بھی کم یوز میں آپ کو ملے گا بلکل آپ بھائے کر سکتے بہتر بہتر آپ کے لئے ویو وی ٹون ٹی ون ہی ہے اب آپ